بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے عبداللہ بن خبیب وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو میں خاموش رہا سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھو آپ نے پھر فرمایا کہ پڑھو نہ پھر عدب میں خاموش رہا پھر فرمایا آپ نے پڑھو تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا پڑھو آپ نے فرمایا صبح شام صبح اور شام تین مرتبہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ تین صورتیں تین دفعہ صبح تین دفعہ شام پڑھا کرو تو یہ تین صورتیں ہر تکلیف دے ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی لیکن حفاظت کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے آدمی کیمرے لگ رہے ہیں حفاظت کے لیے گریلیں لگ رہے ہیں حفاظت کے لیے گنمن کھڑے ہوئے ہیں حفاظت کے لیے اتنے مہنگے مہنگے تالے اور علماریاں یہ حفاظت کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا سبب بتایا کہ تین صورتیں صبح پڑھو تین صورتیں تین دفعہ صبح تین دفعہ شام تو یہ تمہاری حفاظت کریں گی ہر شر سے حاسدوں کے حسد سے بھی شریروں کے شر سے مخلوق کے شر سے چانوروں کے شر سے جنات کے شر سے جادو کے شر سے یہ شر کا زمانہ ہے حسد ہے آج کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے نہ کوئی نعمہ دیکھتے تو یہ نہیں کہتے ماشاءاللہ یہ نہیں کہتے بارک اللہ بلکہ کیا کہتے اوے یہ اوے جو ہے نا یہ کیا ہے نظر ہے یہ اوے کوئی زبان سے نہیں کہتا تو آنکھوں آنکھوں میں ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے نظر بھی لگتی ہے نظر بھی برحق ہے اور حسد بھی کرتے ہیں لوگ پھر جنات کے بھی شر جادو بھی تو ان سب سے حفاظت ہوگی تین صورتیں صبح پڑھ لو تین صورتیں آسان ہے مشکل ہے آسان ہے تو سب نیت کرو بھی یہ تین صورتیں صبح پڑھنے ہیں اور تین صورتیں تین دفعہ تین دفعہ اب آپ کو یہ خیر کی بات سنی آگے سناو شریعت کا مزاج ہے سنو اور سناو سیکھو اور سکھاؤ ہر مسلمان سیکھنے والا بنے آگے سکھانے والا بنے جو سیکھا اس پر کیا کرو عمل کرو لیکن کوشش کریں کہ ہمارا یہ پڑھنا جو ہے نا دھیان سے ہو جتنا دھیان سے ہوگا اتنا اس میں اثر ہوگا یقین کے ساتھ ہو بے یقینی کے ساتھ نہ ہو یقین ہو کہ اس سے حفاظت ہے اور شوق کے ساتھ ہو بے دلی کے ساتھ نہ ہو یہ کہا پڑھ تو رہا ہے لیکن ہے بے دلی سے پڑھ رہا ہے شوق کے ساتھ ہو محبت کے ساتھ ہو جتنا شوق سے محبت سے دھیان سے یقین کے ساتھ پڑھے گا اتنا اس کی اثرات ہوں گے اللہ عمل کی توفیق الحمدللہ